الہی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بجمیع محمدی کلہ وعلى جمیع نعمہ تو اے افتتاہ کی قرآت کرنے والا قاری اس دعا کے اس فقرے کی ابتداء بھی حمد پروردگار سے کر رہا ہے کہ پروردگار تیری حمد کرتا ہوں یہ تمام تعریفیں تجھ سے ہی مقصوص ہیں اور میں تیری حمد کر رہا ہوں بے جمیع محامد ہی محامد کا لفظ محمد کی جمع ہے محمد کے معنی ہے ما یحمد بے ہر وہ چیز کے جس کے ذریعے سے خدا کی حمد کی جا سکے یعنی دعا افتتہ کا قاری قرآت کرنے والا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پروردگار میں ہر طریقے سے تیری حمد کر رہا ہوں حمد اپنے قول کے ذریعے سے بھی تیری حمد کر رہا ہوں اور اپنے فعل کے ذریعے سے بھی تیری حمد کر رہا ہوں قول سے حمد اور فعل سے حمد اس ذات کی ہوتی ہے کہ جو کامل ہو اور اس کائنات میں تیرے رعا کوئی اور کامل نہیں ہے سب تیرے فقیر ہیں سب تیرے محتاج ہیں اور تُو غنی حمید ہے جب تُو غنی حمید ہے اور سب تیری بارگاہ میں کاسا گدائی لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں تو میں بھی تیری بارگاہ میں کاسا گدائی لیے ہوئے کھڑا ہوں اور تیری حمد کے ذریعے سے تجھے مخاطب کر رہا ہوں پردگار میری حمد کو سن لے کہ میں تیری حمد کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آج کی شب کس بات پر ہم تمام نعمتوں پر تیری حمد کر رہا ہوں جو بھی نعمتیں ہیں اب اگر یہاں پر نعمتوں کو تذکرہ کیا جائے تو شاید انسان کی زندگی کم پڑ جائے اور پرودگار کی نعمتیں شمار نہ کی جا سکے اگر تم چاہو بھی کہ پرودگار کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم پرودگار کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تمام جن اور انس لکھنے والے بن جائیں تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اگر پرودگار کی نعمتوں کو شمار کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا پردگار نعمتیں بے حساب ہیں لیکن دعا افتتہ کا قاری پردگار کی بارگاہ میں آ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے پردگار میں اپنی بسات کی مطابق اپنی استعداد کے مطابق اپنے وجود کو جن نعمتوں میں گھرا ہوا دیکھ رہا ہوں ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا الفاظ کو بدل دی جائے وہ نعمتیں جن کو میں محسوس کر رہا ہوں بہت ساری نعمتیں ہیں جو انسان محسوس بھی نہیں کرتا اور جب نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جب انسان کو نعمت حاصل ہوتی ہے تو نعمت محسوس نہیں ہوتی لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب انسان کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے اور سب سے بڑی نعمت جو مجھے حاصل ہوئی جس پر میں اپنے قول کے ذریعے سے تیری حمد کروں وہ نعمت نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے اور جب ولایت کی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ مومن جو اپنے دل میں ولایت کی گرمی کو محسوس کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن عبی طالب پردگار تیرے حمد اس بات کے پر کہ تُو نے مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو ولایت علی ابن عبی طالب کو اپنے قلب میں رکھتے ہیں میرے قلب کو بھی اس قابل بنایا کہ میں علی کی ولایت کو اپنے قلب میں رکھ سکوں میرے وجود کو ایسا بنایا کہ میرے قلب میں علی کی ولایت علی کی محبت آ سکے وہ انسان کے جو علی کی محبت رکھتا ہے اور قول میں حمد پردگار کر چکا ہوتا ہے اس ولایت کی نعمت پر وہ عمل کے میدان میں اہل بیت کی اتباہ کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے پردگار میری حمد اب کامل ہو گئی میں تیری ان نعمتوں کا زبانی شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اور عمل کے میدان میں بھی تیری بھیجوئی ان ہستیوں کا اتباہ کر رہا ہوں ان کی پیروی کر رہا ہوں جیسا یہ کرتے تھے میں ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگرچہ کہاں آسمان اور کہاں زمین ان کا عمل آسمان پر اور میرا عمل زمین پر لیکن کیونکہ میرا عمل ان سے وابستہ ہو گیا جب ان سے وابستہ ہو گیا ان کی پیروی میں میرا عمل ہو گیا تو اب میرا عمل بھی تیرے پاس آسمان تک پہنچ جائے گا کیونکہ میں نے ان کو دیکھ کر عبادت کی میں نے ان سے سن کر عبادت کی جیسا انہوں نے کہا ویسی ہی میں نے تیری عبادت کی اس لئے زیارت جامع کبیرہ کے جملے بنا عبداللہ و بنا عرفاللہ کہ اللہ کی عبادت بھی ہمارے ذریعے سے کی گئی اور اللہ کی معرفت بھی ہمارے ذریعے سے ہوگی کوئی اور راہ نہیں ہے کہ انسان پرودگار کی عبادت کر سکے پرودگار کی معرفت حاصل کر سکے پس مقام قول میں بھی جو سب سے بڑی نعمت وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی نعمت اور مقام عمل میں بھی جب انسان مقام عمل میں حمد میں کامل ہوتا ہے تو یہ حمد اس کے آزا و جوارے سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ آزا و جوارے سے جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان اہل بیت کی اتباہ کرتا ہے جیسا وہ کرتے تھے وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اہل بیت اپنا گھر راہ خدا میں لٹانے کے لئے تیار رہتے تھے کوئی سائل ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا یہ بندہ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنا شروع کرتا ہے کہ مانگنے والا اس کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے پرودگار کی بارگاہ میں پرودگار کی راہ میں لٹانا شروع کرتا ہے انفاق کرنا شروع کرتا ہے چاہے مال ہو چاہے علم ہو اہل بیت کسی بھی مومن کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تھے اس کی مشکل حل کرتے تھے یہ بندہ بھی اہل بیت کی تباہ کرتے ہوئے مومن کی مشکلات کو حل کرنے کی طرف جاتا ہے کہ اے اہل بیت رسول آپ کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تھے میں بھی جتنوں کی مشکل حل کر سکتا ہوں انہوں کی مشکل حل کروں گا جس کی راہ سے مشکلات کو دور کر سکتا ہوں اس کی راہ سے مشکلات کو دور کروں گا کیونکہ میں آپ کا تابع ہوں میں اپنی حمد کو کمال تک لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں دعا افتتا کو پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کر آج یہ اہد کر رہا ہوں کہ اے پرودگار میں قول میں بھی تیری حمد کروں گا اور عمل میں بھی تیرا حامد حقیقی حمد کرنے والا بن جاؤں گا والحمد للہ رب العالمين شاہ ایمان میں زمان یا ایمان آپ کے منتظر ہے یہ ہولا